السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تغرل کے خدمتگاروں کے جاتے ہی ملک مقدر نے چین کی سانس لے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں تغرل کا سر دفن تھا ملک مقدر کے دل کی عجیب حالت تھی حکومت کے ایک غدار کو اس کے انجام تک پہنچا کر وہ ناقابل بیان خوشی محسوس کر رہا تھا یکا یک گھوڑوں کی ٹاپوں کے شور سے جنگل کی فیدہ گونجنے لگی ملک مقدر نے گھبر آ کر دیکھا ہر طرف سوار ہی سوار نظر آ رہے تھے ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ کہیں تورل کا بھٹکا ہوا لشکر جاج نگر کی طرف نہ بڑھ رہا ہو یہ ایک مشکل صورتحال تھی ملک مقدر کسی حادثے کا بھی شکار ہو شکتا تھا مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اس کا کام ختم ہو چکا ہے فاصلے طرح کم ہوئے تو ملک مقدر خوشی سے رکس کرنے لگا وہ ملک برلاس کا لشکر تھا جو تیزی سے اس طرف آ رہا تھا ملک مقدر دیوانہ وار بھاگتا ہوا برلاس تک پہنچا اور جوشہ استرام میں اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی سردار میں نے اس نمک حرام کو پا لیا ملک برلاس کو چند لمحوں کے لیے ملک مقدر کی ذہنی حالت پر شکسہ ہونے لگا وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا کہاں ہے وہ سلطان معظم کا غدار ملک برلاس نے ملک مقدر سے پوچھا وہ ندی کے کنارے جذبوں کی شدت نے ملک مقدر پر بدحواسی تاری کر دی تھی میں نے اسے زمین میں دفن کر دیا ہے ملک برلاس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا پھر بھی وہ ملک مقدر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا سالار کے قریب کھڑے ہوئے تمام سپاہیوں کی ہونٹوں پر مہرے سکوت تھی اور حیران نظروں سے ملک مقدر کو زمین کھوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ بنظر بڑا لرزہ خیش تھا جب تھوڑی دیر بعد زمین سے ایک خاک آلود انسانی سر بنامد ہوا یہ ہے وہ شاہ کا نافرمان غدار و بے وفات طغرل ملک مقدر نے اس کا سعی سر کی طرف اشارہ کیا جو عبرت کی عجیب تشویر تھا اگرچہ وہ ایک غدار کی موت تھی لیکن فتح کا جشن منانے والے بھی انسانی زندگی کی بے سباتی پر چند لمحے کے لیے سناٹے میں آگئے ایک انسانی سر جسے کچھ دیر پہلے ریشم کی نربی بھی گیران گزرتی تھی یکا یک سنگریزوں اور خاک کے دروں سے بھر گیا تھا جس پر چطر شاہی سایہ فگن تھا اب وہی تیز دھوپ میں جل رہا تھا جسے نادر و نایاب خوشبویں معتر رکھتی تھی اب وہی کیچڑ میں لتھرا ہوا تھا اور قریب کھڑے ہوئے لوگ ایک ناگوار سی بو کا احساس کر رہے تھے کہاں وہ جبروت کے ہزاروں زبانیں خداوند عالم کہتے ہوئے نہ تھکتی تھی اور کہاں یہ بے چارگی نہ کوئی جنادہ اٹھانے والا نہ کسی کا کندھا اور نہ کوئی نوہ خواہ ملک باربیگ برلاش نے ملک مقدر کے بہت تعریف کی تم نے سلطان کے باقی نمک خواروں کی آبرو بچا لی ورنہ ہم سر جھکا کر اپنی زندگی کی باقی سانسیں پوری کرتے اس کے بعد ملک برلاش ملک محمد اور ملک مقدر اپنی فوج کے ہمرا سلطان غیاس الدین بلبن کے خدمت میں حاضر ہوئے پورا علاقہ مبارک بادوں کے شور سے گونج رہا تھا پھر جب بلبن کے حضور تغرل کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا تو وہ جوش جذبات سے بے قرار ہو گیا میں جانتا تھا کہ نمک حرامیوں کا بو زیادہ دن تک نہیں اٹھایا جا سکتا بلبن کالہجہ غضبناک بھی تھا اور تحکیر آمیز بھی میں تیری شکست کی خبر سننے کا منتظر تھا اور میری آنکھیں تجھے پابہ زنجیر دیکھنے کے لیے بے چین تھی مگر یہ سوچا بھی نہ تھا کہ تُوے پاگل کتے کی موت مارا جائے گا یہ کہتے کہتے سلطان بلبن اپنی نشیس پر کھڑا ہو گیا ملک برلاش نے تغرل کا سر فرما روائے ہند کے قدموں میں رکھ دیا تھا میرا خیال تھا کہ گلی کوچوں سے انسانی خون کا سیلاب گزرے گا ہزاروں گھر ویران ہو جائیں گے کئی دن تک فضاؤں میں موت کے ساز کی جھنکار سنائی دے گی مگر یہ تو بہت مختصر تماشا تھا ایسا تماشا جسے دیکھ کر بلبن کی بلند اقبالیاں شرماتی ہیں تجھے تو میرے ایک ادنا جانسار نے مار ڈالا اور بھی تیرے جسم کے ساتھ ایسا خوفناک کھیل کھیلا کے خدا کی پنا میں تمام عمر اپنے اس اقدام پر شرم سار رہوں گا کہ مجھے تیرے مقابلے کے لیے دہلی کی حدود سے نکلنا پڑا ایک بدنصب اور خاک بسر انسان کو ایک شہنشاہ عالی مقام سے کیا نسبت تھی یکا یک غیص الدین بلبن کے چہرے پر شدید قرب کے آثار نظر آنے لگے پھر وہ ملک باربیگ برلاس سے مخاطب ہو کر بولا برلاس تیرے یہ عمل قابل ستائش ہے کہ تُو نے مجھے مزید ندامت سے بچا لیا اگر یہ ظلیل انسان ایک لمحے کے لیے بھی میدان میں اپنے شاہ کے مقابل آ جاتا تو وقت کی تاریخ ہوئی شاہ غیص الدین بلبن پر تانہ زند رہتی کہ آخر عمر میں سلطان کے جاہو جلال کی آگ تھنڈی ہو گئی تھی اور طورل جیسے غلام بھی اس کے روبروں ہونے کی گستاخیاں کرنے لگے تھے خدا کا شکر ہے کہ سلطنت کے بدخواہ سلطان کے قدموں کی دھمک سن کر فرار ہو گئے اور پھر انہوں نے بلبن کے جبروس سے دہشت زدہ ہو کر اس طرح اپنی گردنیں پیش کر دی جیسے مذہبہ خانے کے جانور قطار در قطار سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں اور کسی مضاحمت کے بغیر انہیں ایک ایک کر کے زباہ کر دیا جاتا ہے ملک بار بیک برلاش دونوں ہاتھ باندے ہوئے چند قدم آگے بڑھا اور پھر اس نے آہستہ آہستہ واقعہ بیان کر دیا جیسے ہی برلاش خاموش ہوا غیاس الدین بلبن کی باروب آواد گنجی سلطان ملک محمد اور ملک مقدر سے مخاطب تھا تم نے جو کچھ کیا وہ سراسر آداب جنگ کے خلاف تھا بلبن سخت حالت میں نظر آ رہا تھا کیا طویل تجربے نے تمہیں اتنا نہیں سکھایا کہ دشمن سے کس طرح نبرد آزما ہوا جاتا ہے تمہارے چالیس پچاس سباہی اتنی بڑی مہم کیس طرح سر کر سکتے تھے ملک محمد اور ملک مقدر روب شاہی سے کانپنے لگے اگر میری بلند اقبالی شامل حال نہ ہوتی تو پھر تمہاری اس لغزش کی تلافی ممکن نہیں تھی بلبن کلہجہ انتہائی غزبناک ہو گیا تھا تمہاری اس حرکت نے تو تغرل کو وقش سے پہلے ہوشیار کر دیا تھا وہ آسانی کے ساتھ فرار اختیار کر سکتا تھا مگر سلطان کا جلال اس کے پیروں کی زنجیر بن گیا ملک محمد اور ملک مقدر کے جسموں کی لرزش میں اضافہ ہو گیا دونوں بھائی اس تاریخی کارنامے سے گران قدر انعام کی توقع کر رہے تھے مگر جب بلبن نے ان کی ہماقتوں کا ذکر کیا تو وہ شدت خوف سے کانپنے لگے اب جزا کی بجائے انہیں شاہی سزا کا انتظار تھا پھر بھی ڈرتے ڈرتے ملک محمد نے زبان کھولے شاہ والا ہم کیا اور ہماری حکمت عملی کیا ہم لوگ تو سر سے پاؤں تک غلطیوں اور لغدشوں کے پیکر ہیں مگر اپنے دلوں کو کیا کرے ہیں کہ جب وہ غدار سلطنت سامنے آیا تو جذبات قابو میں نہ رہ سکے کچھ اس انداز میں ملک مقدر نے بھی اپنی صفائی پیش کی بلبن کے غصے کا آتیش فشان جلد ہی بج گیا اور اس کا چہرہ پور شکون نظر آنے لگا تمہاری ہماکتوں کے مقابلے میں تمہاری جانساریوں کا وزن زیادہ ہے سلطان نے ملک محمد اور ملک مقدر کی کتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور پھر سلطان کی نوازشات کا سلسلہ شروع ہو گیا ملک باربیک برلاس اور ملک محمد کو بیش بہا انعامات سے سرفراز کیا گیا آخر میں ملک مقدر کی باری آئی تو بلبن نے اسے تغرل کش کا لقب دیا اور ساتھ ہی حکم بھی جاری کر دیا کہ سرکاری دستاویزات میں ملک مقدر کے نام کے ساتھ تغرل کش ضرور لکھا جائے اور تغرل کے لیے لازم قرار دے دیا کہ جب بھی اس کا ذکر ہو تو نمک حرام کہہ کر پکارا جائے ایک غدار سلطنت سے نجات حاصل کرنے کے بعد غیاس الدین لکھنوٹی یعنی بنگال پہنچا لکھنوٹی پہنچنے ہی بلبن نے ایک جابرانہ حکم شادر کیا بازاری شہراہوں کے دونوں طرف پھانسیاں لٹکا دی جائیں عمران نے حیرت و استراب کے ساتھ اپنے فرما روا کا یہ حکم سنا اور پھر لکھنوٹی کا خاص بازار ایک مقتل نظر آنے لگا خریدار اس طرف آتے ہوئے ڈرتے تھے مگر ایک اور شاہی حکم کے مطابق انہیں مجبور کیا گیا کہ لوگ بازار کا رکھ کریں اور اپنے گھروں میں گوشہ نشین ہو کر نہ بیٹھیں لکھنوٹی کے تمام باشندے بازار میں ان سلیبوں کو دیکھنے لگے جو سر راہ نسب کی گئی تھی عوام نہیں جانتے تھے کہ ان سلیبوں پر کن بدنصیبوں کو کھینچا جائے گا بس حکومت کے مقربین اس خوفناک راز سے آشنا تھے کہ طغرل کے نام لیواؤں کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں اور ان ہی کو سزا کے اس دردناک مرحلے سے ایک ایک کر کے گدارا جائے گا مرنے والے فریادیں کرتے رہے مگر آج ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا طغرل کے ساتھیوں ہم دردوں دوستوں اور عزیزوں کو پکڑ پکڑ کر مقتل کی جانب لائے جا رہا تھا وہ مقتل جسے سر راہ گزر آباد کیا گیا تھا قتل کیے جانے والوں نے اپنی سانسیں غصب ہونے سے پہلے شاہ کے انصاف کو پکارا شاہ کی طرف سے جواب دیا گیا آج تم ہمیں کس لیے پکارتے ہو محلت زیز تو ختم ہو چکی تم نے ہمیں اس وقت آواز کیوں نہیں دی جب وہ زلیل نصب طغرل تمہارے درمیان شاہی خزانے کو بے دریغ لٹا رہا تھا اور تم اس کی نمک حرامیوں کو مسلسل سجدے کر رہے تھے ایسے احسان فراموش اور غدار لمحات میں تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اقتدار صرف غیاس الدین بلبن کا حق ہے سلیبوں کی طرف جانے والوں نے فریاد کی لیتیش کر دی ہم بہت مجبور تھے شہنشاہ ہماری زبانوں پر جبر کے پہرے تھے شاہ کی طرف سے جواب آیا ان پہروں کو ہٹا دیا ہوتا اور اپنے شاہ سے رسم وفا نبھاتے ہوئے قتل ہو گئے ہوتے پھر جب ہمارے بابرکت قدم اس طرف آتے تو ہم تمہارے ویران کھروں کو دوبارہ آباد کر کے قصر زرنگار میں بدل دیتے اور تمہارے نسلوں کو اتنا دے دیتے کہ انہیں کسی دوسرے کے آگے دامن پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہاں تک جواب دیتے آخر فریاد کرنے والوں کی زبانیں پتھرا گئیں اور انہیں دار پر کھینش دیا گیا بلبن کا یہ قہر صرف سیاسی مجرموں پر نازل نہیں ہو رہا تھا اس کی زد میں طغرل کے دوست اور شناسہ بھی تھے چند عزید اقارب جنہیں طغرل اپنے ہمرا لکنوٹی لے گیا تھا وہ بھی اس جابرانہ حکم کا شکار ہوئے یہاں تک کہ مرنے والوں کے بیوی بچے بھی قتل کر دئے گئے مرنے والوں کی اس جماعت نے گریہ ازاری کرتے ہوئے کہا سلطان اس کے سوا ہمارا کوئی گناہ نہیں کہ ہم مجرموں کا ایک حوالہ ہیں سلطان کی طرف سے عجیب سا جواب دیا گیا بروں کا حوالہ اچھوں کو بھی لے ڈوبتا ہے اور اچھوں کی نسبت بروں کو بھی نیک نام بنا دیتی ہے اس جواس کے بعد ان عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا جو تغرل کے حامیوں سے تعلق رکھتے تھے کہنے والوں نے سرگوشیوں میں کہا غیاس الدین بلبن دہلی کا پہلا حکمران ہے جس نے سیاست کی جنگ میں بے گناہ عورتوں اور معصوم بچوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے کہنے والوں کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہتے رہے اور غیاس الدین بلبن کسی کی نکتہ چینی سے متاثر ہوئے بغیر فیصلے کرتا رہا آخر میں بلبن کے سامنے ایک نام نہاد کلندر کو پیش کیا گیا بلبن نے اس شخص کو غور سے دیکھا جو زرد رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھا اس کے گلے میں سینکڑوں قسم کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک مالہ لٹک رہی تھی اور ہاتھوں میں سونے کے ٹھوش کڑے تھے کلندر کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر غیاس الدین بلبن نے انتہائی نفرت آمید لہجے میں اس سے پوچھا تو کون ہے کلندر نے حسب عادت ایک زوردار نعرہ بلند کرنا چاہا مگر بلبن کے خوف سے اس کی آواز گلے میں گھڑ کر رہ گئی پھر اس سے سختی کے ساتھ باز پرس کی گئی اور تین من سونا برامت کر لیا گیا قومی دولت کا اتنا بڑا نقصان دیکھ کر بلبن کا خون کھول اٹھا اے بدنصیب بحروپیے یہ کیا ہے سونے کا اتنا بڑا زخیرہ رکھنے کے باوجود کلندری کا دعویٰ کرتا ہے کلندر ایسی ہوتے ہیں کلندر کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا آخر بلبن کے حکم پر کلندر کو بھی قتل کر دیا گیا اور دوسرے مقتولین کے ساتھ اس کی لاش بھی فانسی پر لٹکا دی گئی تغرل کے جو سپاہی باقی بچ گئے تھے ان کے بارے میں حکم دیا گیا انہیں دہلی لے جاؤ تاکہ وہاں کے باشندے بھی غداروں کی موت کا تماشا دیکھ سکیں تغرل کے ایک ایک حامی کو ددناک سزا دینے کے بعد سلطان غیاس الدین بلبن نے لکنوٹی کی حکومت اپنے چھوٹے بیٹے بغرا خان کے سپرد کی اور دہلی روانہ ہو گیا دہلی کی گلیوں میں جشن فتح کے ہنگامیں جاری تھے ہر امیر و غریب نے اپنی حیثیت کے مطابق گھر گھر میں چراغاں کیا تھا قائم خان بہت اداس تھا کہ اس کی بیٹی یاسمین خانم این عالم شباب میں بیوہ ہو گئی تھی اور مشتقبل کے تمام روشن منصوبوں پر مایوسیوں کا گہرہ دھوما چھا گیا تھا زرطاج خانم نے بہت افسدہ لہجے میں بیٹی سے تازیت کرتے ہوئے کہا یہ سب مقدرات کا کھیل ہے یاسمین تجھے بہرحال صبر و حمد سے کام لینا چاہیے کہ زمین پر رہنے والے آسمان کے فیصلوں کے خلاف احتجاج کرنے کی طاقت نہیں رکھے مجھے تغرل کی موت کا کوئی غم نہیں ہے یاسمین خانم بہت زیادہ مشتعل نظر آ رہی تھی ایسے بھیڑیے کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا وہ جس بے ہیسی کے ساتھ مجھے تنہا چھوڑ کر گیا تھا میں اس جاگداز مندر کو کس طرح فراموش کر سکتی ہوں بدچلن عورتوں کے حجوم میں اپنی پاک باز بیوی کو بھول جانے والا اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز سزا کا مستحق تھا یاسمین خانم اپنے دل کا غبار دھو رہی تھی اب اسے قبر کی تنہائی میں احساس ہو گیا ہوگا کہ ہرس و حوث کا کیا انجام ہوتا ہے میں تیرے درد کو سمجھتا ہوں بیٹے قائم خان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا مگر تجھے رسم دنیا کے مطابق سیاہ لباس پہن لینا چاہیے کہ آخر وہ تیرا شوہر تھا اہل شہر اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان کی موجودگی میں تورل سے تیرا نکاح ہوا تھا اگر تو اسی طرح شوہر کے غم سے بے نیاز رہی تو یہ لوگ تجھے کیا کہیں گے بس کچھ دن کے لیے ماتبی کبا پہن لے اور چہرے پر رنج و علم کی نقاب ڈال لے کہ دنیا والوں کے درمیان رہ کر یہ نمائش بھی ضروری ہوتی ہے یاسمین خانم نے انتہائی جبر کے عالم میں ماتمی لباس پہن لیا قائم خان کا خیال تھا کہ دہلی کے بے شمار لوگ اس سے تورل کی موت پر تازیت کریں گے مگر جب اس سلطلے میں کسی ایک شخص کے ہونٹوں کو جنبش تک نہ ہوئی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا کل تک جو لوگ اسے جھک جھک کر سلام کرتے تھے آج ان کی آنکھوں میں شناسائی کا ہلکا سا عکس بھی نہیں تھا قائم خان اس صورتحال سے قطعاً بے خبر تھا کہ لکھنوٹی میں تورل کے حامیوں اور رشتہ داروں کو کیسے خوفناک مراحل سے گزرنا پڑا ہے وہ اپنے داماد کو محض حکومت کا ایک باغی سمجھ رہا تھا اور اس کے خیال میں ایک باغی کی انجام کے ساتھ ہی تعلقات کا یہ باب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا پھر جب تین ماہ بعد سلطان غیاس الدین بلبند دہلی پہنچا تو آمری آیا نے کئی مندل پہلے اپنے گھروں سے نکل کر فرما روائے ہند کا استقبال کیا بلبند اپنے عوام کے اس پرجوش مظاہرے سے بہت خوش تھا اس نے راستے میں کئی مقام پر رکھ کر ہاتھ کے اشارے سے ان لوگوں کے نعروں کا جواب دیا جو اپنے شہن شاہ کی درازی عمر کی دعائیں مانگ رہے تھے اور ملک دشمنوں کے حق میں بدترین الفاظ استعمال کر رہے تھے غیاس الدین بلبند سب سے پہلے ملک فخر الدین کوتوال سے ملا یہ وہی شخص تھا جسے بلبند نے اپنی عدم موجودگی میں سرکاری امور کا نگران بنایا تھا بلبند نے اس طویل غیر حاضری کے زمانے میں پیدا ہونے والے سیاسی مسائل کا جیدہ لیا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملک فخر الدین کوتوال نے آزمائش کے اس مرحلے میں بڑی جانفشانی وفاداری اور ہوشمندی کا ثبوت دیا تھا بلبند نے بھرے دربار میں ملک فخر الدین کے درف ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ایک وہ نمک حرام تغرل تھا کہ اس نے ہماری آنکھوں سے اوجل ہوتے ہی سرکشی اختیار کر لے اور ایک ملک فخر الدین کوتوال ہے کہ اس نے شاہ کی غیر موجودگی میں اپنی نینے حرام کر لے اور حکومت کے مسائل پر اس طرح توجہ دی کہ ایفاع عہد کی ایک روشن مثال قائم کر دے اس مختصر سی تقریر کے بعد سلطان غیاس الدین بلبند نے ملک فخر الدین کوتوال کو شاہانہ نوازشات سے سرفراز کیا پھر بلبند اس قدر جذباتی ہو گیا کہ اس نے اپنی مخصوص قبعہ اتار کر ملک فخر الدین کو پہنا دے پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا اہل دربار نے آج تک اپنے سلطان کی یہ والہانہ ادا نہیں دیکھی تھی بڑے بڑے عمرہ ملک فخر الدین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے اور کچھ تنگ نظر بودرا کے سینوں میں آتی سے حشد بھی بھڑک اٹھی تھی یکایق غیاس الدین بلبند نے انتہائی پرجوش لہجے میں اعلان کیا آج سے ملک فخر الدین کوئی درباری نہیں کوئی درباری امیر نہیں ہمارا ذاتی دوست ہے اور ہم اس کی دوستی پر فخر کرتے ہیں اس اعلان سے اکثر درباریوں کے چہرے اتر گئے اور ملک فخر الدین کوتوال نے آگے بڑھ کر اپنے سلطان کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا اس مرحلے سے گزر کر غیاس الدین بلبند درویشوں کے آستانے پر خود حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں نظرانے پیش کیے صوفیہ اور علماء کی جماعت نے اسلام کی سربولندی اور بلبند کی اصلاحی کوششوں کے حق میں دعائے خیر کی پھر بلبند عام مجرموں کی طرف متوجہ ہوا دیوانی عدالت میں جس قدر بھی مقدمات پیش کیے گئے وہ سب کے سب واپس لے لئے گئے اس قسم کے تمام مجرموں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا گیا کہ سلطان خوشی کے اس موقع پر انہیں اصلاح حال کے لئے ایک محلت فراہم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی غیاس الدین بلبند نے وہ ساری رقم معاف کر دی جو ریایہ پر واجب العدہ تھی دہلی کے گلی کوچوں میں جشن فتح کی ہنگامہ خیزیاں جاری تھی کہ اچانک بے شمار لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں مسرطوں کے اس شور میں غیاس الدین بلبند کے ایک اور اعلان کی گونج سنائی دی وہ بڑا لرزہ خیز اعلان تھا بلبند نے حکم دیا تھا کہ دہلی کے بادار میں سلیبیں نصر کر دی جائیں اور لکنوتی سے جس قدر مجرم ساتھ لائے گئے ہیں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تغرل کے تمام عزیزوں اور دوستوں کو زنجینیں پہنا دی گئیں یاسمین زرتاج خانم اور تغرل کی تمام رشتہ دار خواتین کو ان کے گھروں میں محصور کر دیا گیا گرفتار ہونے والے مجرموں میں قائم خان بھی شامل تھا